آئی سیزی پاکستان کو انڈیا کے میچ کے لیے اضافی رقم ادا کرے گا جو بلکل ایک بہت بڑی خبر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے کہ چیمپنان شاپ بھی دوزر پچیس میں انڈیا کے میچز کسی نیوٹرل منیو پر ہوں گے یعنی پاکستان میں انڈیا کے میچز نہیں ہوں گے اور اس طرح سے ایک اور خبر بھی پھیل رہی ہے کہ انڈیا کی میچز کیونکہ باہر ہوں گے تو آئی سیزی نے جو پاکستان کا بجٹ منظور کی ہے تیرہ سو رب روپے کا اس کے علاوہ ابھی پاکستان کو آئی سیزی کچھ اضافی رقم دے گا تاکہ انڈیا کے میچز کسی دوسرے ملک میں شفٹ کرا دیے جائیں اس طرح ہی خبریں آج کل انڈیا میڈی کے اوپر کافی زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی کیونکہ انڈیا میڈی کے پاس جب کوئی جو ہے وہ کونٹینٹ موجود نہیں ہوتا چیمپنان سٹوفی کے لیاز سے یا پھر سپورٹس کے لیاز سے تو پھر وہ پاکستان کے خلافی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب انہوں نے پوری دنیا میں یہی بات پھیلا رکھی ہے کہ آئی سیزی نے پاکستان کو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ انڈیا کے میچز کسی اور ملک میں شفٹ کرا دیں اور ہم آپ کو اس کے اضافی پیسے پے کریں گے تو اگر انڈیا کو جو ہے وہ پاکستان انڈیا کو کسی اور ملک میں کھلاتا ہے تو بھائی سب اسے بہتر ہے کہ پاکستان میں چیمپنان سٹوفی کرائی ہی نہ جائے کیونکہ سب سے ضرور انتظار ہے کرکٹ کے شائکن کو پاکستان کے اندر وہ صرف اور صرف ٹیم انڈیا کا انتظار ہے آپ لوگ شاید اس بات کو مانیں یا پھر نہ مانیں لیکن بابا رازم کے فینڈز بھی پوری دنیا میں موجود ہیں تو وہیں انڈیا میں موجود ہیں تو ویرات کولی اور روہت سرمایہ بھومرہ کے فینڈز انڈیا میں جہاں پر موجود ہیں تو وہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں اور وہ ان سب کھلاڑیوں کو ان سب بڑے سٹارج کو پاکستان میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بات آپ سب کو بری لگے گی لیکن اگر پاکستان کی گربورڈ اس طرح کو کوئی فیسڈا کرتا ہے جس طرح کہ یہ انڈین میڈیا کی طرف سے نیوز آ رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ آئی سی سی کو کہیں گے اور وہ آئی سی سی پاکستان کو زیادہ پیسے پی کرے گا انڈیا کے موجود کسی دوسرے ملک میں کرانے کے لیے تو یہ قوم کبھی بھی پاکستان کی گربورڈ گزیرمن موسی نکوی کو معاف نہیں کرے گی میں واضح طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے اندر تقریباً تیس سال کے بعد کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے انیس سو چھانوے کے بعد پاکستان میں اب دوہزر پچیس کے اندر اتنا کوئی بڑا ایونٹ ہونا جا رہا ہے اور یہ تقریباً تیس سال ہم نے انتظار کر لیا ہے اور تیس سال کے انتظار کے بعد پھر بھی آپ ایسا کریں کہ انڈیا کی میچز کسی اور جگہ پر کرا لیں تو پھر یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے پاکستان کی گربورڈ کو اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے اور انڈیا کو واضح طور پر بتا دینا چاہیے کہ آپ نے آنا ہے تو آئیں موسٹ بیلکم پاکستان میں آپ کو سارے میچز کھلائیں گے اور اگر آپ نے نہیں آنا تو انڈیا بھاڑ میں جائے بھائی صاحب نہیں آتا تو نہ آئے چیمپنز رافی میں ہم کسی اور ٹیم کو سیلیکٹ کر لیں گے بہت سی دنیا میں ٹیمیں موجود ہیں جو چیمپنز رافی کھلنے کے لیے بیتاب ہیں اگر انڈیا پاکستان میں نہیں آتا تو بے شک نہ آئے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا میڈیا کے اوپر یہ ساری کے ساری فیک اور جھوٹی خبریں چلتی رہتی ہیں چیمپنز رافی مکمل طور پر پاکستان میں ہوگی اپنے انڈیا میڈیا کی باتیں گو پر بلکل بھی یقین نہیں کرنا کیونکہ چیمپنز رافی دوزر پچس مکمل طور پر پاکستان میں ہوگ کر رہے گی باقی آپ کو کہا لگتا ہے انڈیا میڈیا کی جنب سے یہ جو کچھ بھی بتایا گیا ہے کیا وہ بلکل ٹھیک ہے یا انڈیا میڈیا ویسے ہی شروع سے جھوٹ بولتا رہا ہے اور اب بھی جھوٹ بولتا رہا ہے اپنے رائے آپ کمنٹ میں ضرور دی جائے گا سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دی جائے گا